ڈلی کے کسی بھی سرکاری ہسپیٹل میں آپ جائیں گے نہ وہاں پہ میڈیسنز ہے اور کمال کی بات ہے راؤ تولارام ہسپیٹل جو میرے چھتر کے اندر آتا ہے ہریانہ بارڈر پر ہے وہاں پہ ایمبولنس بھی نہیں ہے سمیہ پہ سیلری دینا اگر آمانی پارٹی کا اچیومنٹ لگتی ہے تو ان کے سوچ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے میں ایم سی ڈی کرمچاریوں کو اس بار سیلری بھی دے دی اور بونس بھی دے دیا اور موقع یہ کہا کہ دیکھئے ہم نے کیا کر دیا آپ تو پورو میر رہی ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں میں پورو میر ہونے کے ناتے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے سمیہ پہ پوری سیلری اور بونس ہر مہینے جو سیلری ملتی ہے بونس وہ ہر بار دیا جاتا تھا سمیہ پہ سیلری دینا اگر آمانی پارٹی کو اچیومنٹ لگتی ہے تو ان کے سوچ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کرمچاریوں کو ریٹائر ہونے کے بعد کوئی گریجوٹی نہیں مل رہی ہے پینشن نہیں مل رہی ہے ان کی میڈیکل انکیشمنٹ کی اپلیکیشنز ابھی تک پینڈنگ ہے کرمچاری ترہی تائی کر رہے ہیں تو اگر سیلری دینے کو اچیومنٹ مانگتی ہے عام آدمی پارٹی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی سوچ کے اوپر دلی کو بہت بڑا ہش چاہ دیا ہے آئیشمان یوزنا پر ایک ایمپیکٹ یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تو کیپنگ ہے آلڈی تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ پانچ اس میں جو دلی میں ہے اس میں تو کیپ ہے ہی نہیں تو آئیشمان کو لاغو کرنا دلی میں ضرور ہی نہیں ہے کیا کہیں گے دلی کے کسی بھی سرکاری ہسپیٹل میں آپ جائیں گے نہ وہاں پہ میڈیسنس ہے اور کمال کی بات ہے راو تولارام ہسپیٹل جو میرے چھتر کے اندر آتا ہے ہریانہ بارڈر پر ہے وہاں پر ایمپولنس میں نہیں ہے کسی پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے لیے وینٹیلیٹر بیٹ نہیں ہے تو دلی میں آئیشمان کی بہت جرہ تھی اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ ہم آئیشمان لاغو کریں گے لیکن ہماری بہت حیرانی ہوئی جب ستر سال سے اوپر کے لوگوں جو ہمارے بجرگ ہیں ان کی آئیشمان کی فائل کو بھی آمادی پارٹی نے لاغو نہیں ہونے دیا اسی لئے ہم ساتو سانسل کورٹ میں گئے ہیں اور ستر سال سے بجرگ اور دلی کو آئیشمان یوجنا ملے اس کے لئے ہم کورٹ سے نیائے لے کر دلی کی جنتہ کے لئے آئے گئے نے دیکھا کہ دلی ویدھان سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے آئیشمان یوجنا کو لے کر آمادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں جو آروپ رتیاروپ ہے وہ لگاتا جاری ہے کنج بیہالی کے ساتھ حرام کنکر سنگھ آج تک